ہم ڈاکٹر سعید علائی صاحب آپ کے جانب اس question کو لے آتے ہیں پھر ہم حکومت سے response لیں گے یہ جو اس میں transparency international report میں کیا کسی قسم کی کوئی اپنی مرضی کی reports بنوا سکتا ہے because حکومت کے مطابق تو یہ باعث report ہے اور ہم نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ فردوس عاشق آوان نے بھی کہا ہے کہ جو transparency international کے سربراہ ہیں انہوں نے مسلمی نون پر ہاتھ ہلکا رکھا جس پر انہیں صفیر کے عہدے سے نوازا گیا تھا ہمارا کا سور یہ ہے کہ ہم نے اس صفیر کے عہدے کی مدت میں extension انہیں نہیں دی جس کی وجہ سے انہیں اپنے وقت پر retire ہونا پڑا تو اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک international organization ہے کیا اس کو ایک پاکستان میں موجود شخص اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے دیکھیں جو transparency international ہے یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کے مختلف ممالک میں branches ہیں ان کے دفاتر ہیں یہ کوئی خرف پاکستان میں بیسٹ ادارہ نہیں ایک سو اسی ملکوں کے بارے میں انہوں نے اپنی رپورٹ ایشو کی ہے اور ایک سو اسی میں سے پاکستان بھی اس میں شامل ہے جیسے انہوں نے اگر یہ پوری رپورٹ پڑھ لی جاتی تو شاید بات کرنے والوں کو سمجھ آ جاتی آج انہوں نے جب یہاں پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان میں corruption بڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کی کاروائی بہتر ہوئی ہے اس میں 153 billion برامد ہوئے ہیں 70% prosecution rate ہے اور تقریباً 530 cases کا فیصلہ بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ corruption میں اضافہ ہوا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 180 مبالک میں سے جو western یورپ کے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 0 سے 100 numbering ہوتی ہے تو اس 50 سے اوپر یعنی two third countries جو ہیں دنیا کے ان کے number 50 سے کم ہے جوانا لیک Ochney جوانا لن کریم بھی و strap شتuggling جوانا لن کردوسیاند